بسم اللہ الرحمن الرحیم دادا پوتو شو کا آغاز ہو چکا ہے خبروں اور ان پر تفسروں سے پہلے ایک وقفہ گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایوینیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 1116000 کیا آپ کا گھر دنگی مچھر چوہو یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قدرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد ISO Certified Company Eastern Services سے رابطہ کریں 0800-78601 Eastern Services موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دے نیند سے یوکے فارم لائیہ آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دے میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر وان فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مصکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا منجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایسو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں 0800 786 01 بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدیت خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے دادا جی السلام علیکم وعلیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی نایاتیں نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بے شک بے شک ہائے 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 واہ بھی بچیا واہ کمال ہو گئے کیا ہوا ہم سے کہا ہے کہ جناب یہ ذرا سی پیک کے سارے منصوبوں کی تفصیلات ہمارے ساتھ شیر کریں نا جو آپ نے شروع کیا ہے آخر کار انہوں نے کہہ دیا کہہ دیا جو کہ اصل مسئلہ ہے جو کہ اصل مسئلہ تھا جو کہ اصل مسئلہ رہے گا اور اس کے توقع بھی تھی اس کی مجھے تو بہت پہلے کی توقع تھی لیکن وہ ادھر سے کومتے کماتے یہ کرتے کراتے جو ہے وہ آخر کار معاملہ اس پہ پہنچ گئے چالو جی اب بسلہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر آزم صاحب کا دورہ ہے ملائشیا جو ہے وہ کنفرم ہو گئے جی انہتیس کو جا رہے ہیں ملائشیا میں کون صاحب ہوتے ہیں مہاتیر مہاتیر محمد صاحب ہوتے ہیں مہاتیر محمد صاحب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ون بیلٹ ون روٹ یعنی کہ او بور جس کا حساس ہی پیک ہے اس میں سے نکلنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے اسی بنیاد کے اوپر الیکشن لڑا تھا ان کا بیانیاں بھی وہی تھا جو کنٹینر پہ کھڑے ہو امران خان کا بیانیاں تھا کہ یہ جناب ہمارے مفادات کے خلاف ہے اور یہ تو مستقبل کے لیے پوری قوم کو پلیج کر دیا گیا ہے اور بلا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا انہوں نے نکلنے کا اعلان کر دیا انہوں نے اوپورٹ کے سارے منصوبے جو تھے وہ ریورس کرنے کا اعلان کیا اور اس سے نکل گئے اور شامین اکرام میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں انہیں نکلنہ وارا کھاتا ہے پوچھو کیوں کیوں اس لیے کہ جب جاپان نے جو کہ تو فیلی ریاست ہے امریکہ کی سمجھ گئے نا جاپان میں تو ان کا وزیراعظم جو ہے وہ سانس بھی لینے سے پہلے امریکی صدر سے یا پینٹا گان سے پشتا پینٹ چیس ہا لینی زرہ دھیلکاریا گیس ہو تو وہ بنیادی طور پہ جب جاپان نے ناغسہ کی وغیرہ سے آج ٹوکیو وغیرہ سے نہیں وہ تو پہنچ ٹوکیو وغیرہ سے جب اپنی انڈسٹری ڈسمنٹل کرنی تھی الیکٹرونکس کی اور آٹو کی تو وہ انہوں نے کہاں شفٹ کی ملیشیا ملیشیا میں ملیشیا میں قدرتی طور پہ ربر کے بغاعت ہوتے تھے آئی سے چالیس ایک سال پہلے ٹھیک ہے دنیا میں جب قدرتی ربر کے اب بہران آیا تو ملیشیا کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو کنورٹ کریں گے اور وہ پام پہ چلے گے پام آئل کے اوپر اور اب وہ پام آئل کو بھی ان کے پودوں کو بھی ڈسمنٹل کر رہے ہیں تلف کر رہے ہیں اور وہ جا کے کاشتکاری کر رہے ہیں انڈونیشیا میں پام آئل کے انڈونیشیا اس وقت پام آئل کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بنا ہوا ہے لیکن بنیادی طور پہ انویسٹمنٹ وہ ملیشیا کی ہے یعنی اس کا فائدہ ملیشیا کو اٹھاتے ہیں ٹھیک ہو گئے یہاں تک ٹھیک یہ انڈونیشیا جو تھا اس نے اپنی زمین ملیشیا جو تھا اس نے اپنی زمین جو تھی وہ پیش فرما دی جو پانیوں کو کوئی لوپا یعنیت انڈسٹری لگا انہوں نے انڈسٹری لگائی اور یوں ملیشیا جو تھا وہ آج جو ہمیں ملیشیا نظر آتا ہے سوپر پاور ایک ایشین ٹائگر وہ ہمیں نظر آتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب ملیشیا جدید ملیشیا کھڑا ہی جاپانی انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی کے اوپر ہے اور وہ پوگ چکا ہے پوگ گیا ہے ٹھیک ہے یا جیسے ہم گریجویٹ کرنا کہتے ہیں گریجویٹ کر گیا تو اب اگر اس کا اوریجنل انویسٹر کہتا نہیں بھی ایدھا نہیں جانا تو اس کا دماغ خراب ہے جیپنیز کا کیا ہے وہ پول آؤٹ کر جائیں تو ملیشیا دھڑام سے نیچے گر جائیں ان کا سنیریو ڈیفرنٹ ہے تو انہوں نے اپنی وہ والی جو پہلے انویسٹمنٹ وہاں پہ ہو چکے جس کے نتیجے میں ملیشیا ایشین سوپر پاور بان چکا جس کے نتیجے میں ملیشیا عوام کو مفاد مل چکا ہاں پیٹ پر کے روٹی کھا رہے ہیں تھنڈا بانی پی رہے ہیں ٹھیک ہے تھنڈا بانی ویسے نہیں پینا چاہیے میدہ خراب کرتا ہے بندے کو موٹا کرتا ٹھیک ہے پیٹ آگے کو نکلاتا ہے میری تھا تو وہ جو ملیشیاں ہیں نا جی میں تجربے کے بعد بیان کرتا ہوں نا جی وہ ملیشیاں جو ہیں ان کو تو ابور سے باہر نکلنا وارا کھاتا ہے لیکن ایک ایسا ملک کا وزیر اعظم جو کہ بنتخب ہوا ہے اور اس نانے پہ ہوا ہے کہ یہ خراب ہے اور جب وہ چائے نہ جاتا ہے تو مو کے اندر کنگنیاں ڈال کے بیٹھ جاتا ہے یہ بات تو اپنے جگہ پہ حقیقت ہے اگر جناب وزیر اعظم صاحب کو اس کا بہت ارانج تھا تو وہاں پہ کہتے ہیں وہاں پہ تو چوبکار کے فائل پکڑ کے واپس تو شریف لے آئے انہوں نے کہا پترکار جاؤ سکون الامی کو پوچھو کی لیڑا ٹھیک ہے بعد میں ہم نے خسرو بختیار کو بھیجا تو خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں سے ایک پریسلیز کا چھلر لے کے واپس آگئے ٹھیک آج کے پیکے میں دو عزت شدید ظلم ہوئے اس کا تون میرے سے پوچھنا ہے جی ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے امی کے بعد کی امی اب جناب وہ جو ہے اب ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے تو چائنہ کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں اکل کا دیوالیا نکل گیا ہے ہمارا ویسے آپس کی بات ہم ڈیپلوم ہیں اور ہم نے بیگ کر کے یہ ویزٹ لیا ہے ملائشیا سے بات ریکارڈ پہ رہے ٹھیک ہے چونکہ ہم اپنی تقدیروں میں ملائشیا کا ذکر کیا کرتے تھے یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا مہاتیر سے اسپاریشن ہے ان کی مہاتیر کی ان سے نہیں ہے چلے ان کی تو ہے نا ہاں اس پہ کسی ظالم نے کہا کہ جناب ان کو چاہیے کہ بزدار صاحب کو ساتھ لے کے جائیں وہاں پہ تاکہ ان کا بھی کوئی ذہن کھلے اور یہ بھی دنیا دیکھے میں نے کہا جہاں دنیا نے انہوں ویکھنا شروع کر دیتا تھے تو کہ کرو گے وہ کہتا ہے کہ ٹکٹ لیا دینا پاکستان کا رہوی نہیں وہ ہر نہ ہوگا دو بندوں کو دیکھنے پہ ٹکٹ لگا دینا چاہیے کس کس میں ایک وہ جو آئیشہ خان کی ساس نہیں ہے خاتون جس نے اس حملے میں خرافات بکی ہیں بکواس فرمائی ہے ایک ان کے اوپر اور ایک بھونگے بزدار کے اوپر ٹکٹ لگا دینا چاہیے امان سے بڑا ریوینیو بلے گا لوگ ویکھنا انگیے ہیں وہ اے بندہ ہے لگتا تو بندہ ہے ٹھیک ہے ٹپکر جوگت خواتین کرتی ہیں اے جو ویکھ کے نا اے بول دا بھی ہو آئے 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 تو لوجنا ملائشیا نے آئی ایم ایف نے ہم سے ڈیٹیل مانگ لیا اور اب اس کے اوپر کیا آگے بات ہوگی اس پہ بھی بات کرتے ہم انہوں نے کہہ دیا جناب آپ کے پاور سیکٹر کی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس میں بہت زیادہ آپ کے لاؤسز ہو رہے ہیں تو آپ ان لاؤسز کے حوالے سے کیا کریں گے ہمیں اپنا ایجنڈا فرمائیں ٹھیک ہے خسرو بختیار صاحب کی واپسی کے اوپر ایک اور بیان جاری کیا ہے حکومت پاکستان نے کہ ہم بہت منت کر رہے ہیں چائنہ سے بیل اوٹ پیکج لینے کے لیے آخری منت ٹھیک ہے اور مشتاق کمر نے سٹوری نکال لیا اندر سے آیا ہے بہت اچھی ٹھیک دادا جی پاور سیکٹر کی کار کردگی تو پیش کر دی آئی ایم ایف کو انہوں نے لائن لاؤسز کی بات کر دی ٹیکس پہ بھی وہ سیٹیسفائیڈ نہیں ہے تو یہ بیزتی نہیں ہو رہی ہماری بیزتی ہوتی ہے ہماری ہر دفعہ بیزتی ہوتی ہے لیکن پہلے ہم اندر خانے بیزتی کہتے ہیں ایتے بیزتی کار نہ لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر بات ٹرانسپرٹ رکھیں گے لوگوں کو بتائیں گے اور سوشل میڈیا سے ہم اپریٹ ہو رہے ہیں لوگوں کو بتائیں گے کہ جناب ہم اپریٹ کر رہے ہیں تو وہ اسی طرح ٹھیک اس سوشل میڈیا کے بخار نے کونے سلام کے دعوے بے لگا دیلی ہے ہماری نوٹیفکیشن نہیں ہوگیا ہے اس قیمتوں میں کم ہی کا تو اس پہ ایک ظالم نے تفصہ فرمایا کہ تو انہوں نے ٹویٹ تو کر دی تھی تو ان کا خیال تھا ٹویٹ کے بعد اکم پہ عمل درامت ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دارجے بات بھی ٹھیک ہے حاکم وقت کی کہی ہوئی بات قانون ہی تو ہوتی ہے کہہ دیا تو ہو گیا نہیں پہلو اے کسی ہو اور دی کہی ہوئی بات قانون ہوں دی چھوپ کر جا ٹھیک ہے اوہ کہنا جو میں کمانگا وہ قانون ہے تو میں کہہ پارلیمنٹ نے تعلیٰ لا دے جو ماما تووں کہیں گا وہ ہی قانون ہے تو پھر پارلیمنٹ نے بانکار دینے ٹھیک پاکستان سٹیلمنٹ نے فائی پانچ آپشن حکومت کو دیئے ہیں جس کے تحت یہ ریوائب کی جائے ٹھیک ہے یہ پاک وزیر جو ہیں بحالی تجاویز دیں گے ہیں بحالی تجاویز دیں گے ہیں ٹھیک ہے انجینئر جبار صاحب کو صاحب ہیں ٹھیک کہ جناب یہ پرائیوٹائزیشن کی لسٹ پہ تھا آپ نے اس کو نکال دی اب بڑی بڑی مربانی توڑی اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ایک تو یہ ہے کہ دوزار پانچ کے دوزار نو میں جو اس کو بیل آؤٹ کرنے کا پیکج آیا تھا سیجسٹ کیا گیا تھا تو اس پہ گوھر کر لیا جائے پاکستان سٹیل مل کی کپیسٹی تین میلین ٹن پر ائیر یعنی کہ تیس لاکھ ٹن سالانہ تک بڑھا دی جائے پاکستان سٹیل مل نے تاریخ میں آج تک ایک مرتبہ جو سب سے زیادہ پروڈکشن کی ہے وہ گیارہ لاکھ ٹن کی ہے یہ کب کی تھی جی یہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے مشرف صاحب کے دور کے آخری دنوں میں اچھا جی جنرل کیون صاحب جو تھے نا یہ اس کو سربراہ کر رہے تھے اس وقت کی بات گیارہ لاکھ ٹن اس وقت اس نے کپیسٹی حاصل کی تھی ورنہ یہ چار پانچ چھے سات چار پانچ چھے سات لاکھ ٹن کے اوپر چلتی ہے ٹھیک ہے اس کی ریسٹرکچن کی جائے مین پاور کو جناب اور منجمنٹ کو فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے وار فوٹن کے اوپر جنگی بنیادوں کے اوپر ایک ریگولر سی ای اور سی ای 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 فو اس کا تقرر کیا جائے یہ اس کی تجاویر ہیں اس کے ساتھ جو جوڑی ہوئی لینڈ ہے اس کو جناب اس کے عوض کردہ لیا جائے ٹھیک ہے اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ چائنہ اور ریشیا یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ کیا جائے یہ سارے اوپشن ہیں پاکستان سٹیل میل کو بچانے کے ویسے جنہوں نے یہ کہا تھا نا کہ حکومت کے ہم یہ سارے ادارے جو ہیں یہ کرپشن کی وجہ سے کھا جاتے ہیں انہوں نے اٹھونجہ ارب روپے کا پیکج اپروف کیا ہے ٹھیک ہے جس میں سب سے قابل ذکر پی آئی اے کے لیے سترہ ارب روپے کی فانننچل سپورٹ بھی ہے ہاں پی آئی اے کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو لون چڑھا ہوا ہے اس کا قرضہ دینا ہوتا ہے بنا آپریشنز اس کے متاثر ہوتے ہیں جی ٹھیک ہوگی اللہ آپ کا بھلا کرے چون ارب روپے پہلے تک ہے میں کوئی بولتا ہی نہیں چلا دادہ تو بولے گا اگر کوئی دولے یا نہ بولے ہائے 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 اگرہ کا تو بیڑا گھرک کر سنے شبان آزمی لہرہ آری میری اس میں کیا دلچسپی ہو سکتا ہے تیری دلچسپی نہیں تو خواسمانو کھا میری دلچسپی تو ہے نا یار ہمارے ہمارے ایج گروپ کی آپ کے راکے ہیں نا رومانٹک خاتون ہے اور سوبر لگتی ہے تم نے دیکھا نہیں اسے میری آنکھوں سے دیکھ ہاں ہم تو اس کے اببا جی کے بھی بڑے فین رہے ہیں کیفی آزمی صاحب بڑے کمال کے شاعر تھے آرہا اب دادے کے لیے دادے نے جانا میں بڑا سیاری بڑے ٹرائیاں مار رہا ہوں پارٹی کا مجھے پتا چال جائے جو یہاں پہ اس کی میز بان ہے اب آپ کا خیال ہے کہ اس کا کلچلہ ریپورٹروں کو فون کر کے میں سکیجول پتا کر رہا ہوں کہ کہاں کہا ہوگی اس کا میز بان کون ہے اس کا میز بان ہماری اپروش سے باہر نہیں ہوگا لیکن پتا چال جائے میں بنیادی طور پر اس وقت سوشل ایکٹیوٹی سے آؤٹ اس لیے مجھے تمہارے جیسے نلائق بندے کے اوپر انحصار کرنا پڑ رہا ہے ورنہ اب تک ساری میٹنگ شیٹنگ کے پوائنٹ ٹائم سب کچھ سیٹ ہو چکا تھا ہائے 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 ڈسٹریبیوشن کامپنی نے چونسٹھ پیسے کا انکریمنٹ مزید مانگ لیا ہے جب بجلی کی قیمت میں اضافے کر دی لیکن یہ جو اضافہ ہوتا ہے نا یہ سردیوں میں ہوتا ہے گرمیوں میں خاتم کار دیا جاتا ہے یار یہ پلٹ پلٹ کے تبدیلی تبدیلی ڈیوٹن لے لے کے یہ چھے میں نکلی نہیں چونٹ پیسہ فی یونٹ آپ کو ٹھوکڑے لگا وجہ اس کی کیا ہے وجہ یہ کہ دریاؤں میں پانی ختم ہوگی تو پانی سے بجنے والی بجلی مفقود ہوگی جب وہ بجلی مفقود ہوتی ہے تو پھر حکومت کو مجبوراً تیل سے اور درامدی فیول سے بجلی بنانی پڑتی ہے جس پہ اضافی اخراجات آتے ہیں وہ حکومت آپ سے وصول کہتی ہے حکومت آپ کی ماں بھی لگی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو اپنے پلے سے ڈال دیں وہ پھر آپ سے اضافی وصول کیا جاتے ہیں یہ مارچ اپریل میں جا کے یہ خاتم کار دی جاتے ہیں میکسیمم اپریل تک اچھا جی ٹھیک ہوگا جی آٹو کی سیلز جمپو کی ہے آٹو سیلہان جی تھوڑی سی مارجنل سی بڑھیں دادا جی پرانا ٹیٹا ٹیبولیٹ ہو رہا ہے اب نیرا ٹیٹا آئے گا تو بیڑا گھر کو جے گا ہاں جی ویسے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ یہ چار دسمبر کو نواز شریف کو بلا لیا ہے ذاتی حصیت میں ہاں جی کیوں انہ کا مسئلہ ہے نا میری عدالت میں میرے سامنے پیش ہو اور میں تمہیں بتاؤں نواز شریف نہیں جانا نہیں جانا وکیل کر لی گا اصل ایشو تو یہ ہے بنیادی ایشو تو یہ ہے نا اب بھی اس دن پہلے کہہ رہے ہیں میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں ہو سکتا نواز شریف میرا ہنچ ہے ہو سکتا میں غلط ہوں لیکن میرا ہنچ ہے نواز شریف شاہ چار کو نہ جائے کیونکہ بارہ کو مین کیس بھی تو لگا دیا نا فول بینچ کے سامنے آئے تو اب کرنا کیس کے ساتھ ہے ہاں یار وہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا میں نے ان کے اوپر میرے خلاف یہ مدعی ہیں ایف آئے میں انہوں نے درخواست دی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ اور دادہ پتہ شو میں میرا مزاق اڑاتا ہے اچھا تو اب دیکھیں ملک کا قاضی القضاء اور منصفِ عالی وہ آپ کے خلاف مدعی بند کے چلا جائے عدالت میں تو آپ کی شنوائی اس دنیا میں تو کہیں نہیں ہو سکتی نہیں ہوگی یا کم از کم اس ریاست میں تو نہیں ہے اس ریاست میں نہیں اس دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی کیونکہ سپریم گروہ سپرگوش نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے چپ نیمی ہو کہ سوڑی دیر گزار لو اے انیس جنوری کی بات ہی ہے نا آرہ اگر ساٹھا 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 ٹھیک ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے ادھار واپس کریں گے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے آپ نے گارڈن ٹون ہے چیٹین امساہ ہی نہیں آپ مارل ٹون دنالت گارڈن ٹون پتہ نہیں میرے بعد پاکستان کا کیا بنے کا نہیں نہیں ساٹھا کچھ ہوئے گا لیکن چونکہ اس وقت معاملہ سب جو ڈائز ہیں نا ان کی اور میرے درمیان لہذا میں نے اس پر تبصرہ نہیں کہا جو ٹھیک ہے دادا جی اس خبر کا کیا مطلب جی آپ جاتے ہیں یار بات یہ ہے یہ آج کل بہت سارے لوگوں کو نا ایک ٹرک کی باتی کے ایک مزید ٹرک کی باتی کے پیچھے لگایا گیا کہ اینے سو عرب روپے کے اکاؤنٹ ہو گئی جی جی منی لانٹی ہو گیا وہ ہو گیا اس سے بڑی بکواس اور واہیات بات جو ہے وہ ہم نے بہت بہت سنی ہے یہ بھی سن لیں گے ہم جہلا اور بندر نموہ مخلوق اس کے اوپر خوب ناچ رہی جو لوگ بینکنگ کرتے ہیں اور ہمارے بیشتر لیسنر وہی ہیں ان کو پتا ہے یار میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ٹھیک جب ہم جب تک ہم نے زکاعت کا جمع نہیں کروایا تھا اس وقت ہمیں مینجر کا فون آ جانا یکم رمضان سے دو دن پہلے جب آ دے ہو وہ زکاعت کٹی جائے گی ایک چیک بھجوا دے ہو میں نے پوچھنا کہ اتنی اماؤنٹ پڑی ہے اس نے کہنا کہ اتنی اماؤنٹ پڑی ہے ساری اماؤنٹ کا ایک چیک بلکہ آپ سائن کر کے چیک بھجوا دیں اماؤنٹ میں خود بھار دیں اماؤنٹ میں خود دیکھ کے بھر لے ہم نے چیک بھجوا دے نا اس کو اور بلینک چیک پہ اس نے اماؤنٹ بھر لی بھر کے تو اس نے وہ اماؤنٹ رات اور رات اس بینک ایک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی نہیں جو اس نے کریئٹ کیا ہوتا تھا اور یکم کو وہ جب اکاؤنٹنگ ہوئی تھے اس نے اس میں نہیں آنا زکاعت والے ہیں یکم کے شام کو چھے بجے کے بعد وہ واپس ٹرانسفر ہو جاتے تھے یکم رمضان کی بات کر رہا اب یہ اور اس طرح کے اور بہت سارے ملٹی پرپس اکاؤنٹس بنائے ہوتے ہیں کیونکہ بینکر نے اپنے کلائنٹ کا دیکھنا ہوتا ہے مفاد فائدہ اچھا بینکر نے چونکہ اپنی ذات کو بھی بچانا ہوتا لہذا وہ اپنے نام پر نہیں بناتا وہ نہ سٹیٹ بینک آ کے اس کے لیے جی پکڑ لے کہ تو یہاں پر فراد کرنا وہ کسی نام سے بنا لیتا ہے اور اس طرح کے اس وقت پاکستان میں ہر بینک کی برانچ کی اندر کئی کئی اکاؤنٹ موجود ہوتے ہیں کوئی لسی کی سائیڈ پر یوز ہو رہا ہے کوئی کسی سائیڈ پر یوز ہو رہا ہے اور کوئی کسی سائیڈ پر یوز ہو رہا ہے ان بینکوں کے اوپر کیونکہ سارا کچھ خود بینکر کہا رہا ہوتا ہے تو کی وائی سی بھی پوری طرح نہیں ہوتی نویور کسٹمر والی کنڈیشن بھی پوری طرح لاغو نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہوتا ہے پیچھے تو ہم ہی بیٹھے ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب جوہلا کا جو ایک ٹولہ ہے ٹھیک ہے ڈفر لوگوں کا جو ایک ٹولہ ہے ٹھیک ہے گھٹیا اور زلیل لوگوں کا ایک جو ایک ٹولہ ہے جو نیب کی صورت میں اس قوم پر مسلط ہو گیا اس کے جو دولشاہ کے چوہے ہیں وہ جا کے ان اکاؤنٹوں کو پکڑ رہے ہیں تو اس میں سے نکلے گا کیا کچھ بھی نہیں چھترال ہو رہی ہے نا سیاستدانوں کی یہ نکلے گا اس میں سے اور شاید یہی پرپس تھا اور یہی پرپس ہے یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یعنی میں اے وی بینک کے سامنے سے گزر کے موت بر بان جاتا ہوں کہ مجھے بینکنگ کا پتہ ہے اگر میرے جیسے شخص کو پتہ ہے کہ یار اس طرح کے اکاؤنٹ کھولے ہوتے ہیں وہ آپریٹ کرتا ہے بینک بینکر اس نے سسٹم میں سروائیو کرنا ہے اپنے کلائنٹ کو خوش رکھنا ہے اس کے کام کرنے تو یار ان کو نہیں پتا سب پتا ہے رجی یہ تو دعوے دار ہے اور مجھے سب پتا ہے کہ ٹھیک ان کو نہیں پتا یار کیا بات ہے یار اور اس اس سریحاں دریدہ دہنی دن دیارے بد زبانی بد کلامی اور حرام زدگی کا لفظ مجھے استعمال کرنے دے پہ قوم خموش ہے لیکن ہم تو خموش نہیں رہیں گے داد کوئی وہ لے نہ وہ لے دادا تو وہ لے گا ایک اور ٹرک کی بطی کے پیچھے قوم کو لگایا جا رہا ہے ناظرین اکرام اس گمراہی سے بچیں جی پتر دادا جے کل میں نے ایک بات کی تھی آپ نے لفٹ نکر آئی کئی لوگ پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے مستقبل کے لیے کسی بھی چیز کے لیے وہ اپنا پیسہ جب لے کے جاتے ہیں کہ اسے بھی منی لانڈرنگ میں گلنے دیتے ہیں اس سارا کوشی کری جا رہا ہے یار ان کے باپ کو بھی نہیں پاتا یہ جو لگے ہوئے ہیں نا منی لانڈرنگ ڈھونڈنے میں یہ اگر کم از کم ایک سو ایک مرتبہ مزید پیدا ہو جائیں تو انہیں منی لانڈرنگ کے اہم کا بھی نہیں پاتا منی لانڈرنگ کے سپیلنگ جو ہیں نا وہ اہم سے چروع ہوتے ہیں نا انہیں وہ بھی نہیں پاتا یہ جوہلا کا ٹولہ ملا ہوا ہے وہ یار جو ریفرنس سارے کے سارے نواز شریف کے اپنے جمع کرائے ہوئے بیانات میں سے فائل کر کے مطمئن ہو کے بے جائیں کہ عدالت تسار ڈی ہے نا بیگنے اکی میں نہیں کرتا لیکن آپس تھی کہاں لے بشیرہ جڑا ہے جاج بشیرہ ناولا کھیٹ دیا بڑا بری اچھا جی نواز شریف انہیں کرپشن تھے کیس بلکل یہ ایک زونریٹ کار دیتا تو دادا جی پانچ سال کے بعد جب ان سارے معاملات میں سے کچھ نہیں نکلے گا تو یہ کہاں کھڑے ہوں گے وہ اچھل تو بہت رہے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا تو وقت فال ہے کیوں دادا جی پریڈ سامنے سے جل دی چل ستر سال سے پریڈ ہو رہی ہے نا تو وقت فال ہے اُتھے ہی کھڑے ہو وانگے اُس ہی کتے ہو اور نہیں کھڑے ہو وانگے اُس ہی پوری ڈھٹائی کے ساتھ اُتھے ہی کھڑے ہو وانگے سامنے کرام پولٹیکل ایکونومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ سماتھ فرما رہے ہیں وقت فا دادا پوتا شو کے ساتھ رہیے گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد جنہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلہ ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک حشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نفصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد ISO Certified Company Eastern Services سے رابطہ کریں 0800-78601 Eastern Services موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل میند سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چونتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد ہزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مسکراتے رہیں گن گناتے رہیں اب گون جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گون جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک محول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھ سفر ایک بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا آپ اپنے موبائل سے ایس ایم ایس پھیج کر بھی دادا پوتو شو میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے موبائل کے ریٹ میسیج میں لکھے ڈی پی سپیس دی جی اپنا نام لکھے اپنا میسیج لکھے اور اسے بھیجیے ٹریپل ایٹ ون پر ایٹ 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 ون آٹھ 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 ایک دادا پوتو شو اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ووٹس اپ نمبر پر سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ووٹس اپ نمبر ہے 03134850315 03134850315 دادا پوتو شو سننے کے لیے گوگل کے پلے سٹور پر اور ایپل کے ایپ سٹور پر بھی ہماری موبائل اپلیکشنز موجود ہیں جنہیں اپنے موبائل میں انسٹرال کر کے آپ دادا پوتو شو سن سکتے ہیں اگر آپ ٹیلی گرام یوزر ہیں تو دادا پوتو شو ٹیلی گرام پر بھی موجود ہے جی دادا جی فیڈ بیک شروع کر دیں بیل کال جی بیس مل لیکن فیڈ بیک شروع کرنے سے پہلے آپ نے پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ کے پی کے میں دو ادھا ظلم ہوئے ہیں وہ تم نے مجھ سے پوچھنا ہے یار پہلا ظلم تو یہ ہوا ہے کہ تعلیمی ادھاروں میں نسوار کے اوپر پبندی لگا دی گئی تعلیمی ادھاروں میں ہاں کیوں اس میں بلد کیا ہوا ہے بھئی وہ تو نسوار کے بغیر خوچہ علم کا ابلاغ نہیں ہوتا یہ نہیں بات مانی جائے گی بھئی وہاں پہ بقاعدہ صفح مات لم بچی ہوئی ہے یار نشہ کو کیسے پرموٹ کیا جا سکتا ہے نہیں نشہ نہیں پرموٹ ہو رہا وہ تو روز مرہ زندگی کیا یار معاملہ ٹھیک ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کو کنے گھنچی اور ہماری ایک نسوار پہ اتراز ہے یار غریب کا نشہ پہ اتراز ہے ہاں نشہ کے اشیہ ضروریہ ہمیں اس کا شمار ہوتا ہے آشیہ ضروریہ میں استعمال ہوتا ہے سنہیں نسوار کی پیچھ افغانستان میں بھی بغاوت ہو گئی ہاں ات سے بھی اپتال بند میں بھی بغاوت ہو گئی تھی انہوں نے کہا اگر نسوار نہیں ہے تو کوئی نہیں لڑا گی جہاد آو پیاس سنہیں امیر کو واپس لینا پڑا امیر کو اپنا فیصلہ پھر واپس لینا پڑ گیا تک بغاوت ہو گئی تھی بہرحال دوسرا ظلم آچھا دوسرا ظلم یہ ہے کہ اگر کوئی قانون پاس ہوا ہے دوسرا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو فیزیکلی مارے یا اسے غلط نام سے بھی پوکارے اچھا اور وہ اس کے خلاف کمپلینٹ کر دے تو مرد تین میں نماز دے اندر تین میں نکلی اندر جل سیدھر ٹرال خوادین کے پڑکشن کے والے سکر لیکن اگر کوئی خاتون جو ہے اپنے میاں پہ ہاتھ اٹھائے یا اس سے بدگلامی کرے تو اس کو صرف پچاس ہزار روپے جرمان یہ جو جینڈر ڈسکریمینیشن ہے یہ نہیں قابلہ قبول یہ سنفی جو انہوں نے کیا ہے تفریق کی ہے جینڈر ڈسکریمینیشن کا اردو ترجمہ سنفی تفریق اس سے ہم اگری نہیں کرتے ہم سہمت نہیں آئے اس سے ٹھیک ہے یہ دو ظلم ہوئے ہیں کے بکے میں جس کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا ہاں جی اب آجے فیڈبیک پہ دیکھو میری بات سنو سنائے جل 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 جی سامنے سے جل جی چاہے دادا جی یہ کیا ہے یہ سمجھ کر لو کہ بات کو نیا چیز مارکیٹ میں آئی گیا بھر سیدھا سیدھا مو سیدھا آگے رکھ کر کے رکھے پاؤں پر چھڑ گیا تیرا آگے چاہے سیدھا چل ہاں سیدھا چل اچھا جی دادا جی کومن مین کے نام سے میسیج ہے کہتے ہیں دیفنس روڈ ٹو شرق پر ایک پروجیکٹ تھا اللہ بکشے وہ کہاں گیا دیفنس روڈ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہم نے بھی اس کا بڑا فالو اپ کیا پی سی وان بنوا کے تو ہم کوئی دو سال پہلے آگے بھجوا آئے تھے لینڈ ایکوزیشن شروع ہو گئی تھی ہمارے علم کے مطابق اس کے لیے ٹھیک اب آگے کی اللہ ہی جانے شہزاد احمد کہتے ہیں بیسے آپ ہم بھی ڈیوٹی لگاتے ہیں آپ بھی کوئی کام کریں نا کہ وہ پروجیکٹ پھر روک دیا گیا ہو گئی یار میں نے ایک بچوں کا ذکر کرنا تھا وہ نہ پنجاب یونیورسٹی اور دوسرے تعلیمی اداروں کے اندر نا ڈے کیئر سینٹرز اون کرتی ٹھیک اچھا کیوں اون نہیں کرتی کہ پیسے ریگولر دینہ نہیں پڑتے ان ڈے کیئر سینٹر نے خود اپنا ریبنیو جنریٹ کر لیا ہو لیکن اب پنجاب یونیورسٹی والوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو کام کرنے والے خواتین ہیں ان کو ڈیلی ویجز پہ لے آئے وہ کانٹریکٹ پہ تھی تو مینیمم ویجز ان کو وہاں پہ جو آیا کام نہیں کرتی گھر میں کام کرنے والی خواتین جو ہیں وہ بچوں کو سنبھال دیں مبالنے کا کام تو پندرہ ہزار چودہ ہزار سولہ ہزار ہزار ان کو ملتا تھا اب جب ان سے کہا کہ ان کو کانٹریکٹ پہ لے آئیں ڈیلی ویجز پہ لے آئیں تو ان کا بنے گا بل چھے زار سات زار آٹ زار یار اور ان کو سال کا مہینے کا دس سے پندرہ زار بچوں کے کھلون شلون کا مینٹنس کا یہ وہ ملتا تھا دس سے پندرہ زار زیادہ نہیں پنجاب یونیویسٹی کی بات ہو بری ٹھیک ہے بھئی تو سی ہو ہی نہ دیو اب انہوں نے کہا کہ پنجاب یونیویسٹی والوں کے پاس گئے وہ بچیاں ہیں ہمارے پاس آئیں تھی گزارش لے درخواست لے کے تو پنجاب یونیویسٹی کے وائز چانسلر صاحب نے فرمایا موجودہ جو ہیں بی بی آدمی ہیں انہوں نے کہا کہ کنٹریکٹ سے ریگولرائیزیشن کی طرف جاتے ہیں یار تین دن سال انہوں نے نوکری مکمل کار لیا ہیں ان کو تو ریگولر ہونا چاہیے آپ ان کو ڈیلی ویجز پہ لے کے جا رہے تو اس پہ ان کو بتایا گیا کہ جناب اس کی سامری موو ہوگی سینڈی کیٹ میں لی ویجز پہ چلے جائے وہ جو خواتین ہیں نا جی اللہ بھلا گرے آپ کا وہ کوئی بچاری پنتالیس سال کی اور کوئی پچپن سال کی بیوہ ہے وہ اپنا گھر چلا رہی ہے وہ اس وقت سے بیٹھی ہوئی ہے نشینی کوکینی نہیں نشائی کوکینی نشائی کوکینی کا ورد کر رہی ہے اور عبران خان کے اوپر وہ لانتان ہو رہی ہے خان صاحب کو کوئی بتائے جا کے کہ سال کا لاکھ روپی آئی بھونگے بزدار جیسے ڈنگر کو تو یہ بات سمجھ نہیں آئی اس نے فانڈ روک دی ہے اس کے ٹھیک ہے جو انٹل کچول قسم کے منیشٹر نہیں لائے ہی ریٹ تلاش کہ انہیں سب سے پہلے سوال لاکھ روپی پنجاب انیویسٹی کا روک سوال لاکھ کے اندر پچاس سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ جو لوگ اپنے بچے چھوڑتے ہیں وہ فیز دیتے ہیں میرے اس فیز سے وہ پچارے اپنا گزارہ کار لیتے ہیں پنجاب حکومت تو صرف مینٹینس کے لیے کھلونے چھلونے کریدنے کے لیے پیسے دیتی سوال لاکھ روپی مہینہ مہینہ پچاس پچپن بچوں کی نوکری ان کا نوکری کا معاملہ وہ فیٹا ہی مو ہوئے یہ اس رہی کرنڈے کوئی شرم آنی چاہی دیتوان تجھ تجھ فران ورک کٹیا ہو گئے فران کٹیا پن کا لیول ہے میار یہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے کوئی ہاتھ دھتی ہے سوال لاکھ روپی کے اندر پچاس پچپن لوگوں کا روزگار لگا ہوا یار ظاہر اونشپ لی ہوئی ہے حکومت نے پنجاب انیویسٹری بیٹھے تو پنجاب انیویسٹری ملازمت کر یار ہاتھ ہوتی ہے شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے پروٹوکول ہوتے گھریب کے لیے دروازہ ہی باند کار بجائے اس کے تین سال کے بعد آپ آتے ہی ان کو ریگولر کرنے کا لان کرتے آہ مقبول ہوتے آپ مجھے بہت غصہ آیا ساڑھے دس ارب روپے روزانہ کی ریاست کی سوہ لاک روپے کی سوہ لاک میں انس پچاس بچ بچوں اور وہ بھی بیچاری بوڑی بیوائیں خواتین بیچاری جن گھر کا چول اس کے اوپر چلنا اردگر جو دہات وہاں آکے وہاں پہ ڈیک آگے جا رہے ہیں یا پیچھے بہت پیچھے جا رہے ہیں آپ دیکھیں نا پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہوتی ہے یا افریقہ کا دودھ رات ملک ان کے ساتھ ہوتی نیپال آگے نکل گیا ہم سے نیپال بھی ہم سے آگے آگے نکل گیا محمد علی کا میسیج آپ نے یہ پوچھا کہ ایک سے زیادہ بروکرز کے پاس اکاؤنٹ اپن کیا جا سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل کیا جا سکتا اس میں کوئی قوانین کے تحت نہیں کیا جا سکتا اس دن ہم نے اس کے اوپر نہیں سنا تھا دادنجی لیکن اچھا اس سے پہلے لوگوں کے پاس چھے چھے اکاؤنٹ بھی تھے لیکن آپ نہیں ہیں جو ٹائٹ کرتا جارہا سیکیورٹی انڈ ایکس چینج کمیشن اس کے تحت نہیں کیا جا سکتا جی پھر لوگ کیا کرتے ہیں ایک جگہ پہ اپنے نام سے دوسری جگہ پہ بیگم کے نام سے تیسی جگہ پہ بیٹی کے نام سے چوتھی جگہ پہ بیٹے کے نام پہ اس طرح کر کر لیتے جی محمد فہد کا میسیج ہے کیاتے ہیں دادا جی پاکستان میں جو حالیہ احتجاج ہوا یہ کیا کسی کے کہنے بھی کیا کیونکہ آپ نے ماضی میں کہا تھا کہ یہ خود سے نہیں کرتے کا مسلمان خصوصی طور پہ جو ہمالیہ کے دامن کے اندر اس کے قدموں میں بسنے والے لوگ ہیں ان کا ایک مزاج ہے ہندو کش ہمالیہ کراکرم ان تینوں سلسلوں کے اندر جو لوگ بسنے والے ہیں ان کا ایک مزاج ہے ان تک اسلام جس طرح پہنچا ہے جس صورت میں پہنچا جن واسطوں پہ پہنچ جائے ان واسطوں میں جو کہ ان کی زبان عربی نہیں تھی اور نہیں ہے یہ ترجمہ کر کر قرآن پڑھتے ہیں تو لہٰذا یہاں کہ جو علماء فقہ اور کیا اسے کہیں گے محدثین وغیرہ نہیں سوچنے والے جو ہوتے ہیں مفقر حضرات جو تھے انہوں نے کہا کہ قرآن براہ راست تو نہیں سمجھ انہوں نے پلان کیا جو نا پلان جی ٹھیک انہوں نے پلان کیا کہ چونکہ یہاں کے لوگ براہ راست قرآن کو نہیں سمجھ اور عربی جو ہے ان کو نہیں آتی حالان کہ عربی کے پچانمے فیصد الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور انہی مانوں میں استعمال ہوتے ہیں جہاں پہ وہ اریجنل عربی میں استعمال ہو رہا لیکن عربی نہیں آتی ہمیں سرف نیب پڑھائی جاتی یا نہیں پڑھتے ہم تو اس کا طریقہ ہے کہ ان کے دلوں کی اندر عشق محمد صلی اللہ علیہ یا ان مبالغین نے جنہوں نے اس خطے میں اسلام کی تبلیغ کی اور یقینا نیک نیت اسے پھلا یہ تھا ملکہ حضرت بابا فرید گانشکر رحمت اللہ مسعود الدین گانشکر مسعود الدین فرید ان کو ان کے مرشد نے جب متعین فرمایا پاک بطن میں کہ جا تم وہاں کے والی ہو جا یہ اپنا علی حجویری جو ہیں وہ جب چلنے لگے تو انہوں نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ میں وہاں پہ جا کروں گا کیا ان کو قرآن عطا کیا کیا یہ لوگوں کو سمجھانا ٹھیک ہے جو اصل تصوف ہے وہ تو قرآن سے باہر نہیں نکلتا تھا یہ تو یہ تو ہمارے آباد میں بیدتیں پیدا ہوئی ہر بیدت کا نام ہم نے صوفی راکتی ساری عمر ایف بی آر میں ریشوت کھاتی اس کے بعد داری بڑائی سال کے بال بڑھائی اور آج کل ہم صوفی ہوتے ہیں ٹھیک اور خواتین اینکر کو انٹرویو دیتے ہیں ٹی وی پہ ویسے ہم تو وہ پھر ڈسٹورشن ہوئی اور خوفناک ڈسٹورشن شدید ہوئی ہوئی نا کہ بقاعدہ جو مشرقین اور منافقین ہیں انہوں نے ہمارے اسے سے پہ قبضہ کر لیا نجائز قابضین ہو کے بیٹھ گئے چل دفعہ کرو اس گل کو جی ایسی بعض لوگ مطرز ہو جائیں جن کی آنکھوں پہ عقیدت کی پٹیاں بن دی ہوئی جہاں سے کیا خوف سردوات کی ہے قرآن ڈنائیو کرتا ہے تقلید کی عقیدت کو آئے 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 آگے چل تو اب مسئلہ یہ ہے یہاں پہ میں بات محقصر کر لوں ایسی ایدو بٹک جاتا ہے یہ مجھے بٹکا دیتا اب عشق محمد جو ہے وہ اس خطے کے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم میری جان ان پر قربان ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے اور وہ اس شخصیت کے حوالے سے نہ کوئی گستاخانہ بات سننے کو تیار ہے نہ برداشت کرنے کو تیار چوبیس چوبیس گھنٹے شراب کے نشے میں دوت رہنے والے شخص کے سامنے بھی آپ اگر ان کی شان کے اندر کو گستاخی کریں گے تو اس کا سارا نشہ ہی در ہو اور ریکشنری ہو جاتا ہے فور ایسا خوف ناک ریکشن دے گا کہ آپ کو شاید اس کا توقع کو ہی نہ کر تو یہ جو تھا یہ وہ والا ریائکشن تھا نیچرل ریائکشن تھا میں اسے نیچرل ریائکشن کہتا اگر یہ کیلکولیٹڈ ہوتا اور پلینڈ ہوتا تو اس طرح جنرل باجوہ کا نام نہ لیا جاتا اس طرح جنرل فیض کا نام نہ لیا جاتا اس طرح عمران خان کو یعوی زیادہ نہ کہا جاتا جس طرح کہا گیا اس طرح چیف جسٹس کے قتل کا فتوہ جاری نہ کیا جاتا جس طرح کیا گیا تو یہ پلینڈ نہیں تھا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن آگیا کہ ریاست کو مفلوز کرنا لوگوں کی زندگیاں میں آپ اس سے اختلاف کریں میں کوئی اس کا جواز پیش نہیں کر رہا میں اس رویے کا ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں ایک جامعہ آپ کو تجزیہ پیش کر رہا ہوں میں اس کے نتائج کا کوئی جواز نہیں دے رہا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں تو آپ کو سمجھ نے کے لیے ایک بنیاد فراہم کر اس کے پاس منظر کی جو وجہ ہاتھ وہ میں آپ کی حجمت میں عز کر رہا ہوں جہاں سیب خان کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی قوم اسمبلی اور اس کے بعد سینٹ میں ڈیبیٹ بھی ہم نے سنی دادا جی یہ ڈیبیٹ سن کے ایسا محسوس ہو رہا جیسے پنجاب کو چور کہنے کی کوشش رہے ہوتے وہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں جھوٹ بولی جا رہے ہیں پچھلے چالیس پنتالیس سالوں سے جھوٹ بولی جا رہے ہیں سیند والے ٹھیک ہے کوئی یہاں سے کوئی ہے ہی نہیں جو ان کو آگے سے موہ توڑ جواب دے پھر دادا بیٹھا نا آہا جی ایڈوکیٹ مقصود کیسرانی کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی انڈیا میں شہروں کے نام تبدیل ہو رہی ہیں بالخصوص ان شہروں کے جن کے ناموں میں اسلامی ٹچ ہے ظاہر ہے مسلمانوں نے وہ شہر آباد کیے ہیں تو مسلمانوں کے شہروں پہ ان شہروں کے نام ہونے لیکن ہم نے بھی تو کیا ہے ہم نے لیل پور کو فیصل آباد کر دیا منٹ گومری کو منٹ گومری کو سائی وال کار دیا ہم ایسے رائٹ بنتا ہے کیا کسی بھی جگہ پہ رہنے والوں کا وہاں کے لوگوں کا یہ خیال ہے اگرچہ اسٹوریکلی اسے نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ اگر کریں تو جو کام جو میرے آقا کی سنت ہے نا میٹھا کھانے سے منع کرنے کی نصیحت نہیں فرمائی کیونکہ آپ نے خود نوش فرما ہوا تو جو کام ہم نے خود کیا ہے اس کی ہم دوسروں سے کیا توقع رکھ ہیں اور دوسروں کو کیا نصیحت رہنے والوں کا دادا جی حق بنتا ہے اس جگہ پہ رہنے بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ ایک ڈیبیٹ علاقے کے اندر ہم نے بودزم کے مقدس مقامات کی ایک دو کو چھوڑ کے اس باقی ساری چیزیں اڑھا دی ہیں ان کے مجسمیں کھود کھود کے ان کو یورپ کے اور وہاں کے ان کو بیج ڈالیں یار یہ ظلم ہے ٹھیک یہ ان کے مقدس مقامات ہیں جس میں ذاتی طور یہ سمجھتا ہوں آپ میرے سے اختلاف کار سکتے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرے مقدس مقام کی حرمت ہے میرے نزدیک اور اس کے لئے میں کٹ سکتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح آپ دوسروں کے مقدس مقامات کی بھی حرمت کو تسلیم کریں عیسائی کے لئے میں سوری معذر چاہتا مسیحی کے لئے عیسائی کے لعنہ وہ مائنڈ کرتے مسیحی کہا جائے مسیحی کزن جو ہیں ہمارے ان کے لئے چرچ کی بھی وہی اہمیت ہے جو ہمارے لئے مسجد کی ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد کا اعترام کیا جائے تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کے چرچ کا اعترام کریں اس طرح ہندو کے مندر کی اور سکھ کے گردوارے کی بات ہو رہی ہے پارسی کے آتش کردے کی بات ہو رہی ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عبادتگاہ کی حرمت تو ہمیں ان کے بھی عبادتگاہ کا اعترام کرنا چاہیے میں سیمپل live and let live کی بات کر رہا ہوں جدید دنیا کے اندر جیسے معاشرے ترقی کرتے ہیں یہ والا رویہ فروغ بات ہے اور میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائیٹی کو ٹرانس فارم کیا ہے وہ ملٹی کلچرل سوسائیٹی تھی یہودیوں کو نکالا صرف ساشوں اور مالیاتی نظام کو جاری رکھنے کے اسرار کے اوپر گیا تھا ٹھیک وہ بینچوں یا جسے بعد میں ہم بینک کہتے ہیں بینچوں کے نام کے اوپر اپنی لوٹ مار جاری رکھنا چاہتے تھے اور چونکہ اسلام گرد نے ازاد کروانے کے لیے آیا تھا تو اس لیے انہیں کہا گیا کہ تمہارے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں نکلو کیونکہ سود ان کا بنیادی یہ تھیار تھا اور ہاں اس وقت ہمیں اس لیے انہیں نکالنا پڑا کیونکہ ہم ایولوشنری پروسس میں تھے ہمارا معاشرہ وجود پا رہا تھا اور جب آپ گھر بنا رہے ہوں تو آپ بچوں کو اس جگہ پہ نہیں کھیل لیں دیتے انہیں کہتے ہیں جا کے پڑے جا کے کھیلو یہاں پہ گھر بن رہا گھر کی تعمیر کے دوران آپ بچوں کو وہاں پہ حاق ہی نہیں کھیل لیں دیتے ہاں جب تعمیر ہو جائے تو بچے اس کے آنگن میں کھیلتے پھر ہم چونکہ اس کنسٹرکشن چپسے آیا پیسے موک گئے نہیں لیکن کنسٹرکشن چپسے آیا ٹھیک تو کنسٹرکشن سائٹ سے ہم نے ان شر پسندوں کو اٹھا دیا جی اور جی ایکسپلائٹ کرتے تھے وہ تو ان کے علاوہ وہاں پہ عیسائی رہے ٹھیک مدینہ کے اندر جو اردگرد ہاتھ وہاں پہ مشرک رہے مشرک رہے اپنے بھتوں کی پوجہ کرتے رہے ٹھیک کعبے سے جو بھت گرائے گئے وہ سمبالی کلی گرائے گئے قبضہ لینا تھا اپنا تو اس کی صفائی ضروری تھی کہ ہم کسی تاریخ کے اندر پڑھتے میں نے بڑا ڈھونڈا کہ جیس طرح ہندووں نے چھوٹے چھوٹے آپ نے رکھ ہوتے ہیں گھروں پہ اس وقت بھی تھے نا گھروں میں کہ کسی گھر سے اس کا دیوتے کی مورتی اٹھا کے بار گلی پہ پٹھی گئی ہو کبھی ہم نے پڑھا اتنی تاریخ لکھی گئی ہیں گھروں نے بھی لکھی ہیں انہوں نے بھی یہ لکھ اس کا مطلب ہے کہ ان کا مکہ جیسے شہر میں بھی ان کا احترام کیا گیا جو خدا کا گھر بن کعبہ کی بیت اللہ کی بات رہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس کا تو واپس لینے تھا نا یہ واپس لے نا یہ اپنا کیا نام ہے ابراہیمی جو لیگسی تھی وہ کنکلور ہو رہی تھی نا کنکلور تو نہیں ہوئی امت تو پھر لیکن ابراہیمی لیگسی کے اوپر ختم شد کا وہ لکھا جا نبوت نبوت کمپلیٹ ہو رہی تھی نبوت کمپلیٹ اس کو یوں گئی نا کیا باتیں کر گیا ہوں آج میں ایسی لہر میں اور فیڈبیک آپ رہ گیا جلدی 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 اجاز کا میسیج ہے کہتے ہیں میں نے کافی مرتبہ میسیجز بھیجے ہیں بی او پی اور بائیکوں کے متعلق بائیکوں میرا خیار ابھی کال ہی بتایا سمین ٹیکسٹ ہے سرمد امین کل پاس بائیکوں دس سور پہ پندرہ پیسے کی طرف روان دوائیں اور یہ بائیکوں کی بات ہے جو بی او پی ہے اس میں ریلی آئی ہے بی او پی شاید تھوڑا سا سٹرانگ ہو جائے کیونکہ اس کا سٹرکچر ہے وہ لگ رہے کہ اس میں والیوم اچھا ظاہر ہے پہلے بھی لگتا ہے اور ٹاپ تھرٹی میں یہ رہتا ہے تو شاید بی او پجاب میں سے بڑے بڑے سکانڈل اور اس کے شیر نے جو تھوڑی سی کسر امتر لے جانا اگر اس پزیشن پہ سودے کاٹ لیے جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا میں ٹیکنیکلز کی بنیاد پہ نہیں میں فنڈمنٹل پہ بدات کر رہا ہوں فنڈمنٹل چینج ہونے ہم نے پنجاب حکومت کے بڑے بڑے سکانڈل نکال لے اس میں سے کیسے بڑے بڑے سکانڈل ہم نے بڑے بڑے سکانڈل نکال ریحان کہتے ہیں دادہ جی سریعہ اور سٹیل جو گھر کی کنسٹریکشن میں استعمال ہوتا ہے وہ فروغ کرنے والی کمپنیوں کو بھی ریٹ کرتے یا جس کا بھی خرید لیں ٹھیک ہے نہیں شریعہ آپ کو لگانا چاہیے جو منارے پاکستان میں لگا تھا ہے وہ کس کا لگا تھا ایف کو سٹیل کا آپ نے میاجو کہا میاجر والا ایف کو سٹیل اور بنے کے تو ٹھیک ہے یہ مغل اتفاق آشا سٹیل ٹاپ آف دا لائن ایف کوئی دونوں برابر برابر کاشف صاحب کو ہم نے اس لیے نمبر دیا کہ مارے ان کے ساتھ تعلق آتا ہے اور یہ چونکہ مغل ہمیں آج کوئی لیفٹ نہیں قرار رہے لہذا ان کو ڈاؤن گریٹ کار دیا جائے ٹھیک ہے آج کے دن کا آخری میسج مزمل یونس سیمٹ جو ہے وہ اگر آپ کو موقع ملے تو وہ آپ نے استعمال کرنا پاک سیم کا یہ ان کی ہے اس کا پلانٹ بڑا کمال کا ہے اور اس کی سٹرنگ سب سے زیادہ ہے میں آپ کو ریٹنگ فریش تجربے کی بنیاد پر ارز کار رہا ہوں پورا سروے کی ہے ٹھیک ہے مارکیٹ سے آپ کو بیسٹ وے ملے گا وہ سیم کمپنی نہیں مجھے پاک سیم چاہیے اور حیرت کی بات ہے کہ عام جو بندہ جو ہے اس کو نہ پاک سیم کا پتہ ہے کہ یہ سب سے بہترین سیمت ہے اس وقت پاکستان کی مارکیٹ میں نہ اسے ایف کو کا پتہ کیوں بھلا ان کا سارا ہی سودہ جو بکا ہوتا جن کنسٹرکشن انڈیسٹری کے اندر کے بندے جو ہیں میں نے بھلا کانسل پتہ کیا میں نے جناب دیکھا یہ جو نیس پاک نہیں اس کا انجینئر آیا اس نے پوچھا سریعہ کون سا لگا ہے اس نے کہا جی ایف کو کا وہ بغیر چیک کیے چلا گیا ٹھیک ہے میں نے اس کو جاتے جاتے روکا برخوردار تو میں چیک نہیں کیا جا اندر گیا اس نے کہا ایف کو کا ہوگا وزن بھی پورا ہوگا گھیج بھی پورا ہوگا اور سٹرنگت بھی اس کی پوری ہوگی نام ہی سیمٹ پاک سب سے ٹاپ سیمٹ جو آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے کہ چائنیز الیکٹرک کار دی ون زیرو ون لاہور میں آویلیبل اور سازگار والوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ الیکٹرک کار پاکستان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ اس کے اوپر کام جا رہی ہے جو کار منفیکشنگ کا پلانٹ ہوتا وہ دو سے تین سال لے جاتا نمبر ایک نمبر دو میں جنرلائز الان کر دوں چار سال میں لاہور کی سڑکوں کے اوپر الیکٹرک گاڑیاں دور رہی ہوں گی اگلے چار سال آپ اپنے آپ کو ذینی طور پر تیار کر لیں کہ گھر میں گاڑی آنی ہے پارک کرنی ہے اور سوچ لگا دینا اور صبح وہ آپ کو ایک سو پچاس ایک سو اسی کلومیٹر کے لیے دستیاب ہو نہیں ہے کہ اتنا آپ پورے شہر کچھا کر لگائیں کوئی حج نہیں یہ صحیح ہے یہ آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیں تا کہ آپ کلچرل شوق نہ مجھے آجانی ہے لیکن مزہ پٹرول گا دیکھ ہے جب اٹھتی کیا نا ایکس لیٹر پر پہنگ مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں اس عمر میں خوف آتا ہے تو اس لیے پہن میں نے تو ارام سے جانا ہے اگلی دنیا میں اس سے پہلے ہم کچھ لوگ سامنی اکرام دنیا کے اندر اگر آپ آئے اور پیدا ہوئے نوکر ہوئے پینشن لی اور مر گئے کی طرح اس دنیا سے چلے گے تو کیا فائدہ پھر آپ میں اور انسان میں اور ایک عام حشرات العرض میں کیا فرق ہوا ایک عام حشرات العرض بھی آپ سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ مرنے سے پہلے رشم کی کون بنا کے مرتا ہے اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے اور اپنا نشان چھوڑنے کے لیے بندے کو اپنی ذات سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے آج جب سوئیں سونے کے لیے لیٹیں تو سوچئے گا کہ میں نے اپنی ذات سے ماورہ ہو کے آج پورے چودہ پندرہ سولہ گھنٹے جو میں باہر گزار کے آیا ہوں اس میں میں نے کوئی ایسا بھی کام کیا جس میں اپنی ذات سے ماورہ ہوا اگر جواب ہاں سے آئے تو سکون سے سو جائیے گا اور اگر کوئی ہاں نہ ملے کوئی نشان نہ ملے تو پریشان ضرور ہوئے گا کیونکہ جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے وہ تباہ ہو گیا اور یہ افاقی بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین آمین دازجی بہت شکریہ سامنی کریں پلٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماعت فرما رہے تھے یہ دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مذبن وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک اللہ حافظ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 111 600 کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک حشرات کی پناہ گا تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے اشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوک چوبر جی لاہور بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل نیم سے یوکے فارم لائی آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آؤٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتم کے لیے ایسٹرن سروریسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایسو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں 0800 786 01 موسیقی